السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد زیشان محترم حضرات آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم دنیوی مسئیبتوں مشقتوں اور پریشانیوں سے دور رہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے رب کی عبادت کریں تو آئیے ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمدہ وظیفہ جو کہ قرآن مقدس سے پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں تو کسی بھی وظیفہ کو کرنے سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے پہلے ہمارے لئے یہ لازم ہو جاتا ہے ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جتنے بھی ہم گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان کو نہ کرنے کا پکہ ارادہ کریں اور جو ہم نے پاسٹ میں گناہ کر لئے ہیں ان سے ہم شرمندہ ہوں اپنے مالک اور اپنے خالق کی بارگاہ ناز میں تو اس توبہ کرنے کے بعد ہم پھر نیک عمل کرنے کی حد تل امکان کوشش کریں اور خصوصا جو فرض کام ہے جو واجب کام ہے وہ تو ہم ضرور ہی کریں اور جو حرام کام ہیں ان سے بچتے رہیں تو ہم سب سے پہلے پانچوں وقت کی نماز ادا کریں اور ہم جو بھی غریب ہیں فقیر ہیں لاچار مجبور ہیں ہماری جتنی بھی طاقت ہے جتنی بھی ہمارا جتنی بھی ہمارے اندر قوت ہے اس کے مطابق ان کی امداد کریں ان کی مدد کریں اور پھر پانچوں وقت کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے وہ کریں فجر کی نماز کے بعد جو ہے تیرہ مرتبہ قلعوزو برب الفلق اور قلعوزو برب ناس پڑھیں اسی طریقے سے شام کو عشاء کے بعد قلعوزو برب الفلق اور قلعوزو برب ناس پڑھ کے آپ سوئیں تو انشاءاللہ آپ تمام قسم کے جنات کے اثرات اور شیطان کے اثرات بری نظر اور اس قسم کے جادو ٹونہ سپلی عمل سے بچے رہیں گے اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم آپ کے ساتھ ہوگا یقیناً وہ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں کہ جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ورد فرمایا کرتے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ورد جو ہے اپنے اپنے مقدس لبوں پر لایا کرتے تھے تو ہم ان کے امتی ہیں ہم بھی انہی باتوں پر عمل کریں انہی سنتوں پر چلیں کہ جن پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جن پر عمل کرتے تھے تو ناظرین یہ وظیفہ ایک مرتبہ اور سماعات فرمائیں اس طریقے سے کننی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ درود پاک تہرہ مرتبہ قلعوض و برب الفلق پھر تہرہ مرتبہ قلعوض و برب الناس پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ درود شریف پھر اس کے بعد تہرہ مرتبہ قلعوض و برب الفلق پھر تہرہ مرتبہ قلعوض و برب الناس پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب لائے گا اور آپ انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے